اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو می چینل انسائیڈ انفرمیشن آج کی ویڈیو ٹک ٹاک کے حوالے سے ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے جی ہاں ٹک ٹاک کو پاکستان میں اگین بین کر دیا گیا ہے یہ خبر ٹک ٹاکرز کے لئے بہت زیادہ شوکنگ ہے اور خاص طرح پر ان سارفنگ کے لئے جو ٹک ٹاک یوزر تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا تھا مگر ٹھیک دس دن کے بعد دوبارہ سے اوپن کر دیا گیا تھا اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ٹک ٹاک والے وہ ٹک ٹاک سے فہش مواد اور قابل اتراز چیزیں جو ہیں وہ ہٹا دیں گے اور ایسے لوگ جو غلط موہ شیئر کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بند کر دیا جائیں گے لیکن اب ایسے کیا وجہ بنی کہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں دوبارہ سے بین کر دیا گیا ہے ایسا کیوں کیا گیا ہے اس کی کیا وجوات ہیں آئیں دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسندہ ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں آئیں دیکھتے ہیں دوستو ٹک ٹاک بین کے حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ ٹک ٹاک کے خلاف اتراز مواد کو ختم کرنے کے حوالے سے ابھی بھی بہت ایسے اکاؤنٹس لائے جا رہے ہیں جو فائشو کو پرموٹ کر رہے ہیں اور شہری کی ضرخواست کی ہیرنگ کے موقع پر پشاور ہائی کورڈ نے خاص طور پر پی ٹی اے کے ڈی جی ڈیکٹر جنرل کو طلب کیا اور پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ٹک ٹک کو ٹھیک نہیں کروایا ٹک ٹک سے فائش مواد ختم نہیں کروایا تو پی ٹی اے کے ڈیکٹر جنرل نے چیف جسٹس کے سامنے اپنا موقع ایک تیار کیا کہ ہم نے ٹک ٹک کو کئی بار سپیشلی لیٹر بھی لکھا اور کئی بار وارننگ بھی دی ہے کہ آپ کا جو کام ہے ٹک ٹک سے فائش مواد ختم کرنے کے حوالے سے وہ تسلیبخش نہیں ہے مگر ٹک ٹک نے کوئی خاص تعاون ہمارے ساتھ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی تسلیبخش جواب دیا ہے اور اسی وجہ سے ہم مجبور ہیں یہ ہماری رینج میں نہیں ہے یہ ٹک ٹک ہی کر سکتے ہیں مگر ٹک ٹک ہمارے ساتھ آون نہیں کر رہا اس کے بعد چیف جسٹس کیسر راشد خان جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے فوراں حکم دیا کہ آج ہی اور ابھی اسے فوراں بین کر دیا جائے اور پاکستان میں دوبارہ اس پر پبندی لگا دی جائے جب تک کہ ٹک ٹک سارے مواد کو ہٹا نہیں دیتا اور ایسے اکاؤنٹس جو ایسا مواد جو قابل اطراز ہے شرک کر رہے ہیں انہیں بلوک نہیں کر دیا جاتا تب تک ٹک ٹک دوبارہ سے اوپن نہیں کی جائے گی اور اب یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹک پاکستان میں دوبارہ کب اوپن کی جائے گی یہ قبل از وقت ہوگا ہو سکتا ہے ایک سال باندھ رہے ہو سکتا ہے ایک ماہ بعد اوپن کر دیا جائے اور اب گورنمنٹ نے دوبارہ سٹینڈ لیا ہے اس پر پبندی کو لگتا ہے کہ زیادہ عرصہ تک رکھا جائے گا جب تک کہ ٹک ٹک یہ یقین دہانی نہیں کروا دی تاکہ یہ تمام فاش مواد ہٹا دیں گے اور مستقبل میں بھی ایسا کوئی شیئر نہیں کیا جائے گا کیونکہ ٹک ٹک نے ابھی تک کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تھا اس کے خلاف اور جو فاشی ویڈیوز لوگ شیئر اور اپلوڈ کر رہے ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے ٹک ٹک نے کوئی خاص انتظام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ٹک ٹک کو دوبارہ سے بین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب اگر ٹک ٹک پاکستان میں واپس آتا ہے تو کافی انتظامات کے ساتھ واپس آئے گا جس میں پہلی ترجی یہی ہوگی کہ کسی قسم کی قابل اطراز ویڈیوز وہ شیئر نہ کی جائیں جو پاکستانی معاشرے اور اسلامی دار کے خلاف ہو امید ہے کہ اب جب ٹک ٹک واپس آئے گا تو کافی صدر چکا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ